جس طرح کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں ماضی میں ایسی زندگی بادشاہوں کی بھی نہیں تھی میں نے قومِ آدھ کی بستیاں دیکھی ہیں قومِ سمود کی بستیاں میں نے دیکھی ہیں اصحابِ رس اور شہرِ مدین کا علاقہ میں نے ایک زمانے میں دیکھا ہے اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کے گھر دیکھے ہیں جو پہاڑوں کو کھود کے انہوں نے بنائے تھے تو میں وہاں بھی ان دوستوں سے جو میرے ساتھ تھے میں نے کہا کہ آج ہمارا جو رہائشی سٹائل ہے وہ ان سے بہتر ہے وہ پہاڑوں کے اندر ہی تھوڑا سا ایک بیڈ نمہ چیز بنا لی اور یہ اس زمانے کی ان کی عالی نصب رہائشیں تھیں آج کے کھانے پینے آج کی سواریاں اور آج جو ہے وہ لوگوں کا آنا جانا اور زندگی کی عیش لیکن صویر سے لے کر شام تک اللہ کی ناشکری زبان کے اوپر ہے شکر سیکھو اللہ کا شکر کرو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں ناشکری سے بے برکتی ہوتی ہے ناشکری سے رزق چھین بھی لیا جاتا ہے اور بے برکتی بھی ہوتی ہے رزق ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی رزق کی کسرت کوئی چیز نہیں ہے رزق کی برکت کچھ چیز ہے تھوڑا ہو لیکن اس میں اللہ برکت ڈال دے وہ کفائت کرے وہ ضرورت کو پورا کرے وہ صحت افضاء ہو وہ بدن کی فربہی کا بدن کی صحت کا سبب بنے لیکن رزق کی فراوانی ہو لیکن برکت والا نہ ہو تو وہ رزق وہ مال وہ دولت وبال بن جاتا ہے اس لئے اللہ سے رزق مبارک مانگا کرو میں تو جب بھی دعا مانگتا ہوں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں اللہ رزق حلال رزق وسیع رزق سہل رزق مبارک اور رزق فراوان عطا کر دے جو سہولت سے مل جائے ہماری زندگی کا مقصد سویر سلے کا شام تک روٹی روزی کمانا ہی نہیں ہے زندگی کے مختلف حصے ہیں ہم نے اللہ کو رازی کرنا پہلی ترجی ہے اس کے حکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے یہ ہماری ترجی ہے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کے دارے میں رہنا ہے ہم نے رشتوں کا خیال کرنا ہے ہم نے لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے کوشش کرنی ہے ہم نے اپنے نفس کا حق دینا ہے پھر ہم نے اپنی ضرورت جو جڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ پیٹ کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لئے کچھ مزدوری بھی کرنا ہے کچھ کام بھی کرنا ہے وہ کوئی دفتر کی مزدوری ہو وہ آپ دکان پہ مزدوری کر رہے ہیں وہ کاشت کاری کر رہے ہیں وہ تجارت کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جو آپ کو مجسر وسائل ہیں اس کے مطابق لیکن ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم جو ہے وہ پیسے ہی کمانے کی مشین ہوں آج ہمارا مسئلہ ہو گیا ہے صویر سے لے کر شام تک یہی کام ہے اور لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں پیسے کمانے ہیں بچہ جوان ہوتا ہے تو پیسے کمانے لگتا ہے اس نے گھر بنانا ہے اس نے یہ بنانا ہے ہم تو جو رب کا خاص وقت ہے نماز اس میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں دکان پر گاہک نہ کھڑا ہو تو پھر اس نماز میں کیا نور آئے گا جس نماز میں کھڑے ہو کہ ہم رب کے نہیں ہیں رب کے سامنے کھڑے ہو کہ بھی اس کے نہیں ہیں تو دکان پر اس کے کیسے ہوں گے اسی لئے ہمارا معاشرہ مسلمان کہلانے کے باوجود اسلامی نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے سجدوں کے اندر بھی خیال غیر اللہ کے ہیں سجدہ تو سجدے میں تو سب کچھ ڈھیر کر دیتا ہے بندہ پہشانی بھی رگڑتا ہے ناک بھی رگڑتا ہے آزا بھی زمین پہ رگڑتا ہے اور کس طرح گر جاتا ہے اور گر کے کیا کہتا ہے سبحان ربی العالی مالک یہ ہوں میں گرا پڑا اور تُو ہے سب سے عالی لیکن وہاں سجدے کے اندر بھی اگر دکان پہ کھڑا ہے سجدے کے اندر بھی کاروبار پہ کھڑا ہے سجدے کے اندر بھی ان چیزوں پہ کھڑا ہے تو مجھے مطابق کھڑا کہاں ہے تو اپنی زندگی کو منظم ہمیں کرنا چاہیے جو اللہ نے میسر کر رکھا ہے اس سے ہماری اگر ضرورت پوری ہوتی ہے تو اس پہ شکر بچا لانا چاہیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس پر ایک بہت خوبصورت طریقہ اشارت فرمایا انظرو الہ من ہوا اسفلا منکم فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کرو جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں تسلیح ہو جائے گی کہ میرے مالک نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے اوپر دیکھنے لگ جاؤ گے دو کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو تو آپ کو تنگ تنگ لگے گا لیکن ہم دنیا میں اوپر دیکھتے ہیں اور دین میں نیچے دیکھتے ہیں حالانکہ فرمایا گیا کہ دنیا میں اپنے نیچے دیکھو اور دین میں اپنے اوپر دیکھو میں تو صرف پانچ نمازیں پڑھتا ہوں یار فلان شخص تو تحجد بھی پڑھتا ہے مجھے تو صرف اتنا نصیب ہے اور اس کے عامال تو یہ ہیں لیکن وہاں ہمارا انداز نظر کیا ہے فلان بکشا گیا تو ہم بھی بکشے جائیں گے اچھا اگر وہ نہ بکشا گیا تو ہم نے اپنی بکشش کو اس سے جوڑ دیا تو یہ ہمارا طرز زندگی ہے ہم اوپر دیکھتے ہیں دنیا میں اور نیچے دیکھتے ہیں دین میں ہمیں اوپر دیکھنا ہوگا دین میں اور نیچے دیکھنا ہوگا دنیا میں